اسلام علیکم سٹورنٹس بائیو لیکچر کلاس نائن میں آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ ایمز آف کلاسفیکیشن کیا ہوتے ہیں تو یہ جو برانچ ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو کی کلاسفیکیشن سے ڈیل کر رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹکسونمی تو یہ آپ کے پاس ایک ڈیفنیشن آگی جو کہ اکثر پوچھی بھی جاتی ہے ٹکسونمی ہے کیا اور آپ نے یہ اپنے جو چپٹر وان ہے اس میں بھی آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹکسونمی کے ساتھ ہی ہم کلاسفیکیشن کو بھی ڈسکرس کرتے ہیں جو کے ٹریز کرتی ہے ایولوٹری ہسٹری کو آرگینیزمز کی اور اسی ہم کہتے ہیں سسٹم آٹکس تو ایمز آف کلاسفیکیشن میں دو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ آہ سیمیلیاریٹیز کیا ہیں آرگینیزم کے درمیان میں اور یہی کی ورڈ ہیں سیمیلیاریٹیز جو ہیں یہ کی ورڈ ہے اورگنزم کے درمیان میں جس کے ذریعے سے ہم ان کو ایزیلی سٹیڈی کر پاتے ہیں یعنی کہ ہم ایک جیسے اورگنزم کو گروپ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھنا کہ ان کی ایولوشنری ہسٹری کیا ہے تو یہاں پر آپ ایزیلی ایک شورٹ کوئسن جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے کہ ایمز آف کلاسیفیکیشن کیا ہے تو آپ یہ دو ایمز جو ہیں کلاسیفیکیشن کے ان کو آپ ایزیلی یہاں پہ بتا سکتے ہیں اچھا نیکس ہم ہم ڈسکرس کریں گے کہ کلاسیفیکیشن کی بیسیز کیا ہے تو کلاسیفیکیشن کے جب ہم بیسیز ڈسکرس کریں گے تو ابھی میں نے آپ کو ایک کی ورڈ بتایا یہاں پر کہ جب بھی ہم کلاسیفیکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی ہم کسی بھی چیز کو گروپ کرنے کی بات کر رہے ہوتے تو اس میں ہم یہی دیکھنے کہ اس چیز کے اندر سیمیلیریٹیز اور ڈیفرینسیز کیا ہیں تو انہی سیمیلیریٹیز اور ڈیفرینسیز کی بیس پر ہم چیزوں کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو کلاسیفیکیشن کی جو بیس ہے وہ ایکچولی وہ ریلیشنچپ ہے آرگانیزپ کے درمیان میں جس کے ذریعے سے ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گروپ کرتے ہیں اور وہ ریلیشنچپ ہے ان کی سیمیلیریٹیز کا ان کے کریکٹرز جو ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں فر ایسے تمام جاندار جو کہ اپنے خوراق خود بناتے ہیں سن لائٹ میں ان کو ہم نے گروپ کر دیا ہے کینگڈم پلانٹی میں یعنی کہ سب کے سب پلانٹس ہیں اور ایسے تمام جاندار جو کہ اپنے اگزا خود نہیں بنا سکتے کسی دوسرے سے کسی بھی میم سے لے رہے ہیں ان کو ہم نے کینگڈم آنیمیلیا میں کر دیا کہ وہ سب کے سب آنیملز ہیں تو کسی ایک سیمیلیریٹی کی بنیاد پر مزید سیمیلیریٹی کی بنیاد پر ہم جو ہیں ارگینیزمز کو گروپ ٹوگیدر کر دیتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ جو بھی کلاسیفیکیشن کی جو گروپنگ کی جو کی ہے وہ ایکچولی سیمیلیریٹیز ہیں جس کی بیس پر ہم ارگینیزمز کو ریفن گروپس میں جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں تو یہی جو سیمیلیریٹیز ہیں نا یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ جو ایولوشن ہے اس پہ یہ کس مقام پر آتے ہیں تو دو باتیں ہم نے دیکھ لیں کہ گروپنگ ٹوگیدر بائیدہ ہیلپ آف سیمیلیریٹیز ان کی سیمیلیریٹیز کی بیس پر ان کو گروپ ٹوگیدر کرنا اور دوسری چیز یہ کہ ان کی ایولوشنر ایولوشنری ہسٹری کو بھی ہم اس میں فوکس کر سکتے ہیں اب ایک مثال دیکھیں کہ اگر ایک سپیرو ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سپیرو ہے اس کو اس کا ریلیشن آپ کو ایک پیجن کے ساتھ زیادہ نظر آئے گا ناکہ انسیکٹ کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو پیجن ہے اس میں اور یہ جو ایک ایک پیجن جو ہے اس میں اور ایک جو سپیرو ہے اس میں بہت ہی چیزیں سے ملا رہے ہیں کہ اس کے بھی فیدرز ہیں اور اس کے بھی فیدرز ہیں یہ دونوں انٹے دیتے ہیں یہ دونوں اڑ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم انسیکٹ کو دیکھیں تو انسیکٹ جو ہے وہ تو بلکل بھی ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے میچ نہیں کرتا تو ہم انسیکٹ کو جو ہے وہ ان کے ساتھ گروپ نہیں کر سکتے یعنی کہ ہم یہاں پر کیا چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی سیمیلیریٹی کی بیس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان آرگانیزمز کو ہم نے کس طرح سے ان دوسرے کے ساتھ کلاسیفائی کرنا ہے تو جب بائی لوجسٹ بھی کلاسیفائی کرتے ہیں آرگانیزمز کو تو ایکچولی وہ سیمیلیریٹیز کی بیس پر ہی ان کو گروپ کرتے چلے جاتے ہیں چاہے وہ سیمیلیریٹیز ان کی ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو تو ان کی کسی بھی سیجیز آف ڈیویلیپمنٹ میں ہو اس کی بیس پر وہ ان آرگانیزمز کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کرتے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز تو ہماری سمجھ میں آگے کہ سیمیلیریٹیز کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں آرگانیزمز کو کلاسیفائی کرنے میں لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ اب جو موڈرن ہمارے پاس جس میں ہم ڈی ای نے سٹاڈی کرتے ہیں یہ بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ہم آرگانیزمز کو ان کی سیمیلیریٹیز کی بیس پر جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ کو ڈسکس کیے ہیں کہ کلاسیفیکیشن کی بیسیز کیا ہے اور کلاسیفیکیشن کے ایمز کیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس مجھوڑ پوائنٹ سے وہ میں نے ہائیلائٹ کیے تھے آپ بھی اسی طریقے سے اپنے پوائنٹ کو ہائیلائٹ کر کے ان کو جو ہے وہ ریپریزینٹ کیا کریں اپنے آنسر میں اچھے سے تو ویڈ دس تھینکیو بیری مچ سی یو انشاءاللہ ان در نیکس دیکچر